مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو کمال سادگی کے ساتھ تیار کی گئی اس کی زمین جناب ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے حریدی اور اس میں مزدوروں کی حیثیت سے دیگر اسخاب کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کام کیا مسجد کے ساتھ ساتھ خجرے بھی تیار کیے گئے اور ایک مسکف چبوترا جسے صفہ کہتے تھے یہی وہ جگہ تھی جہاں نو مسلم تھہرائے جاتے تھے انہی لوگوں کو اسحاب صفہ کہا جاتا ہے اور ان کی پرورش صدقہ وغیرہ سے کی جاتی تھی اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم راجہ ہم التماس دعا سیدہ زہر جعفری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ